تو پیارے بچوں یہ آپ کے سامنے ہے ایک جرسی کروز کی گائے جرسی کروز ہے دیکھیں یہاں ہمپ نہیں ہے اس کے اگر یہ دیشی گائے ہوتی تو اس میں ہمپ ہوتا ہے پوبڑ ہوتا ہے تو یہ سپید بورے رنگی سی جرسی کروز میں گائے ہیں ابھی ہم اس کے اے آئی کرنے کے لیے آئیں آپ کے سامنے یہ ہے اے آئی گن میں بتاؤں گا کہ اے آئی کس طرقار سے کرتے ہیں کہاں کرتے ہیں اور اے آئی کرنے میں پوری پروسیجر کیا استعمال میں لی جاتی ہے وہ ساری بتائیں گے پیارے بچوں یہ ہے کرائیوکین جار اس میں لیکوڈ نائٹروجن ہوتا ہے اور لیکوڈ نائٹروجن کا ٹیمپریچر ہوتا ہے مائنس ایک سو چھانو ڈگری سنٹیگری اس لیکوڈ نائٹروجن میں ہی جو جرم پلاج میں ہوتا جو سیمن ہے سکرانو جس میں پائے جاتے ہیں اس سیمن کا پروزن ہوتا ہے یا اس میں کرائیوکین میں لیکوڈ نائٹروجن دیکھوں پر یہ جو دہوں سی آ رہی ہے لیکوڈ نائٹروجن کی اور یہ جو میں نے نکالا ہے پیارے بچوں یہ ہے کینیسٹر اس کو بولتے ہیں کینیسٹر اس دنڈیو کینیسٹر بولتے ہیں اور اس کینیسٹر میں جو پلاسٹک کا ہے جو دکھ رہا ہے آپ کو ایسے یہ پلاسٹک والا جس میں ہم نے اسراج رکھی ہوئی ہیں اس کو بولتے ہیں گوبلیٹ تو یہ ہم نے یہ دیکھئے جو کیسریہ رنگ کی جو ہے یہ کیسریہ رنگ والی جو اسٹرا ہے یہ ہوتی ہے گر کی تو ہم نے یہ ڈالا ہے اور پیارے بچوں یہ ہم یہاں دو ڈال رہے ہیں کیونکہ یہ ریپیٹ بریڈر ہے اس کے لیپٹ ہورن میں اور رائٹ ہورن میں دونوں میں ہم لگائیں گے یہی کریں گے تو یہ میں واپس کرائے ہو کہ انجار کو ڈگ دیتا ہوں تاکہ اس کا واسطی کرنہ نہ ہو تو اس پرکار سے دو اسٹرا میں نے ڈال دی ہیں یہ کیسریہ کلوری گیرنس لکی اور یہ جو ٹیمپریچر پانے کا تھا نزدیک سے دکھائیے ہم نے تھرمائی میٹری سے ناپا ہے اس کا ٹیمپریچر جو ہے 37 ڈگری سینٹیگریٹ ہے اور اتنا ہی ہونا چاہیے اس کا 37 ڈگری سینٹیگریٹ ہے اپمان ہونا چاہیے اور اس کو آدھا منٹ کے لیے اس میں رکھتے ہیں تاکہ تھوئنگ ہو جائے اس کو بولتے تھوئنگ اس تھوئنگ کا کیا فائدہ ہے پیارے بچو کہ تھوئنگ ہونے سے جو اس اسٹرا کے اندر جو ڈگری سینٹیگریٹ جتنے بہت لو ٹیمپریچر میں سکرانوں اردم جم جاتا ہے اس کی پوری ایکٹیوٹیز بند ہو جاتی ہے ثوئنگ سے وہ آپ سپونے جاگلت ہو جاتا ہے اور سکرانوں نسٹ ہوجاتا ہے اور دھیانرہ رکھیں ثوئنگ سے موتلبی 50% آرہ پاراگی زمانہوں میں ارد Productions 5 Every What I Johanned کی F Focus 3Fseneracs اسٹرا savez موسووٹ 4 ב�acting اردو ہے یہ موسوCD 3 سکرانوں mutل موت ہوجاتا ہے موسوویں 3 ac موٹائل ہوتے ہیں آٹر کوئنگ اور یہ ہے گنسے اس کو لوڈ کیا ہے دیکھیں یہ جو پلنجر ہے اس نے اس کو ڈالا ہے اور اس کو پیچھے سرکایا ہے اپنے ایسے یہ سرکا دیا یہاں تک یہ پلنجر پیچھے دکھا لگ گیا اس کے پر یہ آگے سے اپن جو لیبوریٹری سیل ہے پیچھے تو جو فیکٹری سیل ہوتی ہے آگے لیبوریٹری سیل ہے کرشنگ کیے اس پلاسٹک کی کرشنگ کو یہ بولتے ہیں لیبوریٹری سیل اس کو ایسے توڑ دیا ہم نے کار دیا اور اس کے بعد میں یہ ہے شیت یہ شیت میں سے ایسے اپنے لگایا یہ لیجئے یہ لگا دیا ہم نے لوڈ کر دیا اس کو بولتے ہیں لوڈنگ گن یہ ہم نے سلیو لیا یہ سلیو لیا ہم نے اور یہ گن کو لوڈ کر دیا اس میں پیارے بچوں یہ جو ہے یہ تو پلنجر ہے اس کے بعد میں یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ اس کے سیت کے نیچے جو تھی وہ گن کی بوڈی ہے اور اس کے بعد میں یہ جو بٹن دیکھ رہے ہیں آپ نے دیکھیں بٹن یہ ہے اوٹو لوک تاکہ شیت آگے پیچھے سرکتی نہیں ہے تو اس پرکار اے آئی گن کے تین بھاگ ہوتے ہیں ایک تو یہ پلنجر جس کے لمبائی 45 سینٹی میٹر ہوتی ہے پھر یہ بیرل یعنی گن کی بوڈی یہ ہوتی ہے چمالی سینٹی میٹر اور یہ ہے اوٹو لوک ٹھیک ہے اس پہ ہم نے یہ گن کو لوڈ کر دیا یہ ہم ریکٹلی پالپیٹ کر رہے ہیں گاہ بہنس میں یہی بڑیا طریقہ ہے آرٹیفیشل انسیمنیشن کا ریکٹل پالپیشن دوارہ حالانکہ بیڑ اور بکریوں میں ویجائنل اسپیکولم سے کرتے ہیں ویجائنل اسپیکولم سے بیڑ بکریوں میں اور گھوڑی میں کرتے ہیں انٹرہ ویجائنل ویجائنل کے تھوڑی اے آئی کرتے ہیں گھوڑیوں میں اور گاہ بہنس میں کرتے ہیں پر ریکٹل پالپیشن تو یہ ریکٹل میں سے ہم نے جو ڈنگ تھا اس کو سب سے پہلے ریموو کرنا پڑتا ہے تاکہ ہم سروکس کو آسانی سے پکڑ سکیں تو یہ دیکھئے ہم نے سروکس کو پکڑ لیا ہے جو کی ریلیکس ہے اور جب جانور ہیٹ میں آتا تو ریلیکس ہو جاتی ہے یوٹریسٹونی ہو جاتا ہے اور یہ آپ کے سامنے دیکھئے یہ یہ دیکھئے وائیڈ ڈششارج ہے یہ لیٹ ہیٹ کا لکشن ہے یعنی یہ بھی انڈ ہو رہا ہے اس کی ہیٹ کا اور گاہے میں پیارے بچوں جو اولیشن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے میٹیسٹس فیج میں یعنی ہیٹ جیسے ختم ہوتی ہے ہیٹ کے ختم ہونے کے بارہ گھنٹے بعد یاد رکھئے ہیٹ ختم ہونے کے بارہ گھنٹے بعد ہوتا ہے گاہے میں اور اولیشن یہ یاد رکھئے باقی سبھی پشووں میں ہوتا ہے ہیٹ ختم ہونے سے پہلے پہلے ٹھیک ہے اس پرکار سے آپ کو یہ چیزیں یاد رکھنی ہیں یہ میں نے دائیں ہورن میں دائیں ہورن میں یہ ڈیپوزیٹ کر دیا ہے اور یہ دوسری جو میں اسٹرہ لگا رہا ہوں کیونکہ یہ ریپیٹ بریڈر ہے ہالانکہ دو کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن یہ ریپیٹ بریڈر ہے اس لئے ہم نے یہ سوچا کہ اس کے رائٹ اور لیپٹ دونوں ہورن میں سیمنٹ ڈیپوزیٹ کیا جائے یہ دیکھیں اس پرکار اس سروکس کو میں نے بائیں ہاں سے پکڑ رکھا ہے اور دائیں ہاں سے اس گن کو اور گن کو زیادہ اوپر نیچے نہیں کرنا اپنے جو اندر والا جو بائیں ہاتھ ہے اسی کا مومنٹ زیادہ رکھنا ہوتا ہے تاکہ آپ کو ایک دن سری سیدھ مل جائے ہورن کی اور سلوکس کی یہ دیکھیں یہ لیپٹ ہورن میں میں نے یہ لیپٹ ہورن میں میں نے یہ سیمنٹ ڈیپوزیٹ کر دیا اس پرکار ہم نے دونوں ہونس میں پوئنٹ پانچ پانچ ایمیل جو میڈیوم پرینچ میڈیوم جو تھی وہ ڈالی جن میں لگ بل لگ بل بیس بیس میلین اسپرمیٹو جو ہوتے ہیں پوئنٹ پانچ ایمیل میں تھوئنگ کرنے کے بعد وہ کیونکہ دس میلین رہ جاتے ہیں کیونکہ 50 پرسینٹ اونسٹ ہو جاتے ہیں اور پھر یہ ایسے ٹکلنگ کرتے ہیں دیکھیں یہاں کلائیٹوریل مساج کرتے ہیں کیونکہ پیارے بچوں یہ ولوہ ہے ولوہ کے جو ولوہ کے میں نے بتایا تین بھاگ لیویا میجورہ لیویا مینورہ اور کلائیٹوریس تو اس میں کلائیٹوریس کی جب پیارے بچوں مساج کرتے ہیں تو پیوز گرنٹی کی پس چپالی سے اوکسیٹوشن ریلیز ہوتا ہے اور اسی اوکسیٹوشن کے کارنے وائیبریشنز ہوتے ہیں کونٹریکشنز ہوتے ہیں